نبسکار دوستوں میں ہوں سنجیب ترویدی منگل وار کو آئے چلاوی نتیجوں نے انڈیا بلوک کے لیے بہت اچھی خبریں نہیں دی ہیں انڈیا بلوک جو کی تمام وپکشی دلوں کو ملا کر بنا تھا اسی لیے تیہ کی لوگ سبھا کا چلاو بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے صحیح یوگیوں کے ساتھ جم کر لڑا جا سکے اس نے کچھ جگہوں پر تو اچھے نتیجے بھی دیئے تھے لہٰذا یہ امید کی جا رہی تھی کہ آنے والے جو بھی بھی دھان سبح چناو ہوں گے اور پھر اپ چناو جو ہوں گے اس میں یہ جو انڈیا بلوک بنایا گیا ہے یہ کوئی نہ کوئی آکار لے کر موجود ضرور رہے گا اس میں سب سے زیادہ کوشش کانگریس کے دوارہ کی گئی تھی بنانے میں یہ بھی سب جانتے ہیں لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ انڈیا بلوک اچانک سے ہریانہ میں کام کرتا ہوا جب نہیں دکھا تو اس کے بھوشی پر پرشن چن دکھنے لگے اور جیسے ہی ہریانہ کے نتیجے آئے بڑا ساف ہو گیا کہ دراصل انڈیا بلوک مدرار پڑ چکا ہے اس کی جڑے کمزور ہو چکی ہیں گھٹنا کرم کچھ اس پرکار ہے کہ جیسے ہی ہریانہ کے نتیجے آئے منگلوار کو بدھوار کو ہی سماج وادی پارٹی نے دس اپچناو جو کی بڑے کروشل بڑے ہی مہتوپنو مانے جا رہے ہیں اتر پردیش میں اس کو لے کر اپنے امیدواروں کی گھوشنا کر دی بینہ کانگریس سے کوئی رائے مشورہ کیے دونوں سہیوگی زبردست فائٹ دینے میں کامیاب رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو اس کی کہانی تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی اس کے پہلے سن لیجیے کہ عام آدمی پارٹی نے بھی آج ودھوت طریقے سے کہہ دیا کہ ساب کانگریس کے ساتھ چپٹر ختم ہو گیا ابھی زیادہ دن پہلے کی بات نہیں ہے چار مہینے پہلے ہی گھٹ بندھن کے تحت عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے بھارتی جنتہ پارٹی سے مقابلہ ہریانہ میں کیا تھا ماکول نتیجے بھی آئے تھے پانچ سیٹوں پر کانگریس بھیجائی ہوئی تھی نو سیٹوں پر لڑ کر ظاہر ہے اس میں عام آدمی پارٹی کے ووٹ بھی رہے ہوں گے کم از کم عام آدمی پارٹی تو ایسا مانتی ہے ایک سیٹ دی گئی تھی عام آدمی پارٹی کو کروشے ترکی وہ جیت نہیں پائی لیکن گھڑ بندھن ہوا تھا چار مہینے بعد ویدھان صفحہ چناؤ آئے اور گھڑ بندھن کا نام و نشان نہیں کوئی گھڑ بندھن نہیں ہوا کانگریس اکیلے عام آدمی پارٹی اکیلے سبھی نبی سیٹوں پر ایک دشنو اور ساتھ ساتھ فیصدی ووٹ لے کر عام آدمی پارٹی کئی جگہوں پر اپنی زمانت جبت کروائی لیکن اسے اس بات کا سنتوش ہوا کہ کانگریس بھی جیت نہیں پائی کیونکہ اس نے کہا اس نے کہی جو بات وہ بڑی مہتوپوڑا بات اوور کانفیڈنٹ کانگریس اور ایرگونٹ بیجے پی سے بھیڑنے میں اکیلی عام آدمی پارٹی کافی ہے یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں چنام نتیجے کے چوبیس گھنٹے کے بھی تر سپوکس پرسن عام آدمی پارٹی کی پریانکہ ککر کے مو سے نکلی ہوئی بات جنہوں نے بڑے سپسٹ طریقے سے ساپگوئی سے کہہ دیا کہ ڈلی میں چنام جو فروری میں ہونے ہیں اس میں عام آدمی پارٹی اکیلے دم چنام لڑنے جا رہی ہے اور ضرورت سے زیادہ آدم بشواس دکھانے والی کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی جو کافی ایرگنٹ ہے اس کے خلاف وہ خود ہی بھڑی تو آپ دیکھئے کہ انڈیا بلوک کے تین سہیو کانگریس آم آدمی پارٹی اور سماج بادی پارٹی چار مہینے کے بھیتر تین دشاؤں میں جاتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں ہریانہ چنام نتیجوں کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اگر ہریانہ میں مالی جے کی کانگریس جیت گئی ہوتی تو شاید یہ باتیں نہیں ہو پاتی ہار ہوئی ہے اور ہار اگر ہوئی ہے تو اس میں وجہیں کھوج رہے ہیں صحیح ہوگی آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ گڑھ بندھن راہل گاندھی چاہتے تھے ان کے لوگ نہیں چاہتے تھے یہ کونسی بات ہوئی کونسی ایسی بات ہوئی کہ جو سیٹیں ہم نے مانگی تھی وہ سیٹ آپ چھوڑ نہیں سکتے تھے کیا جو ستانی نیتہ تھے وہ اتنے مضبوط تھے کہ وہ کونسی سالاکمان کی بات ہی نہیں سنے اُسار سماج بادی پارٹی اسے لگتا تھا کہ جو دکشن ہریانہ کا اہر وال ہے یہاں یادووں کی سنکھیاں بہت زیادہ ہے دکشن ہریانہ مطلب گڑگاؤں ریواری مہندرگر یہ جو پورا بیلٹ ہے اس میں اچھی خاصی سنکھیاں میں کہتے تھے سماج بادی پارٹی نے اتا کھلیش یادو وہ سیٹ جو کی نہیں ملی کونگریس کے دوارہ نہیں دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی آدھار سماج بادی پارٹی کا ہریانہ میں نہیں ہے سارا کا سارا آہر وال بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس گیا سب نے بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتن کیا یادو سمودائے کیونکہ انہیں جاٹ سمودائے سے الگ دکھنا تھا یہاں کی روکر راج نیتی تھی کونگریس کیا اکھلے اشادب کی مدد لے سکتی تھی پتہ نہیں لیکن ابھی تو فیلحال اسے نے لیا نہیں اور نتیجوں میں یہی کہا جا رہا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلنے کی وجہ ہے کچھ ہی سیٹے تو مانگی تھی بعد میں اکھلے اشادب نے کہہ دیا کہ سیٹ امپورٹنٹ نہیں ہے جیت امپورٹنٹ ہے جناب سے پہلے لیکن ان کے من میں وہ بات تو رہی گئی تھی اور اثر دیکھئے نتیجے آئے منگلوار کو بدھوار کو ہی سماج وادی پارٹی نے ان دس سیٹوں پر اپ جناب جو ہونے ہیں اتر پردیش میں جس کی گھوشنا بمشکل دو چار دنوں میں ہو جانی ہے اس میں سے چھے پر اپنے امیدوار گھوشت کر دیئے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف چھے امیدوار گھوشت کر دیئے کانگریس پارٹی سے کوئی رائے مشورہ نہیں کی گئی کانگریس پارٹی کے جو پرباری ہیں عوی ناش پانڈے اتر پردیش کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو تو کچھ پتا نہیں ہے ہمیں کوئی جانکاری نہیں اور ایسی سیٹیں چھوڑی گئی ہیں جن کا نہ چھوڑنا یا چھوڑنا وہ بہت معنی نہیں رکھتا ہے جو چھوڑی گئی سیٹیں ہیں پہلے اس کی بات کر لیجئے چھوڑی گئی ہے غازی آباد بھارتی جنتہ پارٹ کی بڑی مضبوط سیٹوں میں سے ایک کبھی ہارتی نہیں ہے یہاں غازی آباد اگر یہ کانگریس کو دی جاتی ہے تو ٹھیک ہے دی جاتی ہے اس سے کوئی بہت زیادہ لیتیجوں پر اثر پڑے گا لگتا نہیں ہے دوسری چھوڑی گئی ہے کندرکی اب کندرکی میں شفکر رحمان برک آپ کو یاد ہوگا سنبھل کے سانسر بزرگ ان کے پوتے چونکہ وہ تو اب اس دنیا میں رہے نہیں زیادہ الرحمان برک وہ بیدھائک ہوا کرتے تھے وہ اپنے دادا کی جگہ پر چناب لڑے لوگ صبح جیت گئے سیٹ کھالی ہو گئی اب آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ وہ سیٹ تو سماجوادی پارٹی وہ ہی نہیں دینے والی ہے وہ تو سٹنگ سیٹ ان کی ہو گئی اس کے علاوہ میرہ پر بھی سیٹ ہے اور علی گھر کی کھیڑ سیٹ ہے تو یہ چار سیٹیں چھوڑی گئی ہیں غازعباد ملنے کا مطلب نہیں ہے کندر کی ملے گا نہیں تو اپ چناو میں بہت زیادہ کانگریس کو اہمیت نہیں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کانگریس چاہتی تھی کہ پانچ سیٹوں پر دعویٰ کریں کم از کم پھول پور جو کی اس وقت بی جے پی کی سٹنگ ہے اور مجموع یہاں سے تو لڑے ہی لڑے لیکن اس بات کی گنجائش اخیل اشادہ اور سماجبادی پارٹی نے کانگریس کو نہیں دی ہار کے سائیڈ ایفیکٹس ہاریں گے تو یہی ہوگا آپ نے ساتھ نہیں لیا ہریانہ میں اپنے صحیحیوگیوں کا اور کانگریس کو اپنے طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے اسی طرح کی دوائی دی جارہی ہے جیسا کہ کانگریس نے دوائی اپنے صحیحیوگیوں کو دی تھی دور مہاراستر سے بھی ادھر ٹھاکرے فیلیر ٹو اکومڈیٹ ساتھ لے کر نہیں چلنے کی جو ایک کوشش کانگریس کرتی ہے اسی کا نتیجہ ہے ہریانہ کا چھناو آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی اگر باتیں ہیں تو مانکر یہی چلا جا سکتا ہے کہ آنے والے چھناو میں جو صحیحیوگ کا بھاو تھا وہ گھٹے گا اب مہاراستر میں چھناو ہے اگر صحیحیوگ کا بھاو گھٹتا ہے تو پھر کیسے بات بنے گی لیکن مہاراستر میں اثر تو ہریانہ کے چناو نتیجہ کا جائے گا ہی اور جو پول پوزیشن تھی کانگریس کی ابھی تک مین پوزیشن پر بیٹھی ہوئی تھی وہ تو چھن گئی وہ چھن گئی اور اس کا اثر آپ کو دو سو اٹھاسی وہاں سیٹے ہیں سیٹوں کے ڈسٹریبوشن میں دکھائی پڑے گا کیونکہ دعویدار چار ہیں کانگریس تو ہی اس کے علاوہ وہ دھپ تھاکرے بھی ہیں اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں یہ ان سی پی بھی ہے اور ایک آدھ وہاں کی جو ریجنل پارٹیز جن کو ساتھ لینا ہے ان سبوں کو تو مان کر چلیئے کہ ایسے چار دعویداروں میں اب کانگریس کو ذرہ کم ہی بوٹ اور سیٹ ملے گی پرشن یہی ہے کہ کیا چناوی کارانوں سے کمزور ہو رہے ہیں یا پھر ویہوار کی جو وجہیں ہیں جو نیدہ گرن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں اس ویہوار میں جو کمی ہے اس کی وجہ سے راجنیتک روپ سے کمزور پڑ رہے ہیں راہو گاندھی آترائیں نکال سکتے ہیں وہ آگے بھی نکالیں گے لیکن اگر انٹر پرسنل ریلیشن اور سمواد ہینتہ کی استطیق ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اسے کانگریس کو اس سہیوگ کے بھاو کو پیدا کرنے میں کمی ہوگی جیسا کہ اس نے آنچک روپ سے ہی سہی لوگ صفحہ چناؤں میں کر لیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سہیوگیوں کے ساتھ بڑے ویل آئلڈ مشینری کی طور پر کام کرتی ہے اس کی تیاریاں جس طرح سے ہوتی ہیں اس میں پوری جگہ اپنے سہیوگیوں کو بھی دی جاتی ہے ان کے لیے بھی پریاس کیا جاتا ہے ان کے پاس اگر امیدوار نہ ہو تو اپنے امیدوار ان کے پارٹی کے سمبل پر لڑا دیا جاتا ہے کیا اس طرح سے کرنے میں کانگریس سفل ہو رہی ہے یا اس کے پاس ویسے نیتہ ہیں جو ان طرح کی چیزوں کو سفل کرے اور اگر نہیں ہے تو پھر کانگریس نے تطر کے لیے یہ چندہ کی بات ہے عام آدمی پارٹی اور سماجوادی پارٹی دونوں مضبوط سہیوگی دلی اور اتر پردیش میں ہیں لیکن ان سے دوری کیا معقول نتیجے کانگریس کو ان دو راجوں میں ملائے گی ابھی اپ چناؤ ہے اتر پردیش میں اور فروری میں دلی میں چناؤ ہیں یہ سوچنا کانگریس میں تطکو ہے ہاریانہ چناؤ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی مضبوط ہے اور اگر ذرا بھی گفلت کانگریس اس طرح کے فیصلوں میں کرتی ہے تو وہ اور مضبوط ہوگی اور اسے اس طرح کے فائدے اٹھانے کا حق بھی ہے کیسے لگا آپ کو یہ نیوز ویڈیو اپنے کامنٹس کے ذریعے ہمیں لکھ کر بتائیے نمسکار نمسکار میں ہوں آنک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نمسکار